ویلکم ٹوک نولیج آج ہم دیکھیں گے اگزامپل اور ڈی اے فے ڈی زائن اے ڈی اے فے اوور سمیشن اے کاما بی سچ دیٹ اے وی سٹرنگ ایکسپٹیڈ مست کنٹینس اے سب سٹرنگ ڈبلیو ٹھیک یہاں ڈبلیو کی ویلیو پہلے کیس میں ڈبل اے ہے اور دوسرے کیس میں اے بی بی تو آئیے دونوں نیمریکلز پر ہم سال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم کو پتا ہے ہم کو کیا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کو ڈیزائن کرنا رہتا ہے لینگویج ٹھیک ہے تو اس کی لینگویج کیا بنے گی تو ہم اگر اس کا لینگویج کرتے ہیں تو سب سے چھوٹی سب سٹرنگ جو ہوگی وہ اے اے ہی خود اپنے آپ میں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اے اے بی ہو سکتا ہے بی اے اے ہو سکتا ہے بی اے اے پی اے اے بی بی اب ٹو انفانیٹ وہ ساری ہو سکتی ہیں امیلہ اس سے کوئی لیمٹ نہیں ہے انفانیٹ اسٹیم تک جاتا ہے یہ چلیے آگے دیکھتے ہیں کس طرح سے مشین ڈیزائن کی جائے گی تو سب سے پہلے جیسے ہم جانتے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے انیشل اسٹیٹ ہماری کیو نوٹ ایک کیو نوٹ ہم نے ایک انیشل اسٹیٹ ڈیزائن کری اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹے اسٹرنگ ہمارے پاس کیا ہے ڈبل اے ڈبل اے ہے ہمارے پاس اگر تو ڈبل اے سے ہم سب سے پہلی اسٹیٹ پر جاتے ہیں ایک اے لے کے ہم پہنچے کیو ون پر ٹھیک ہے پھر ہم اگلا اے لے کر پہنچے کیو ٹو پر اور اس کو ہم نے مان لی فائنل اسٹیٹ ہوں سب سے چھوٹی اسٹرنگ جو ہماری ڈبل اے ہے وہ تو ایکسپٹ ہو رہی ہے سب سے چھوٹی سب سٹرنگ تو وہی ہے نا کسی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک سب سٹرنگ کیلئے ٹھیک تو سب سے چھوٹی یہ ہی ہوگی ڈبل اے میں ناو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ڈی اے فے نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ ڈی اے فے کے لیے ہر ایک انپوٹ پر جتنے بھی سمبل ہوتے ہیں ہم آپ الفاویٹ میں ان سب پر رسپونڈ کرنا ضروری ہے تو یہاں سب پر رسپونڈ نہیں کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں سب سٹرنگ ہے تو یہ یاد رکھنا سب سٹرنگ مطلب بیچ میں ہو سکتی ہے انڈ میں ہو سکتی ہے انیشل میں ہو سکتی ہے یہاں سب کسی طرح کنسٹرنگ نہیں ہے کہ انیشل میں ہو یا لاسٹ میں ہو یہاں بیچ میں بھی ہو سکتی ہے نا تو اس چیز کو ہم کو تھوڑا سا زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا تو کیو زیرو پر دیکھئے آپ اے پر رسپونڈ کر رہا ہے کیو زیرو پر بی پر نہیں کر رہا ہے اب دیکھیں بی پر رسپونڈ نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب چیز ہم یہاں سے کلے ہو رہی ہے بی پر وہ رسپونڈ کرے گا یہاں پر کوئی ایسا کنسٹرنگ نہیں ہے کہ انیشل میں بی نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم کیو زیرو پر ایک بی کا سیل فلوپ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ بی اے 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 از اے سب سٹنگ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کے اندرس بی اے اے میں ڈبل اے نکلتا ہے آپ کے پاس سب سٹنگ میں ٹھیک ہے اب دیکھئے کیو زیرو نے اے پر رسپونڈ کر دیا کیو زیرو نے بی پر رسپونڈ کر دیا اب کیون کے بات کرتے ہیں کیون نے صرف اے پر رسپونڈ کیا ہے پر اب دیکھئے اگر اے کے بعد میرے پاس ایک کیا آجاتا ہے بی آجاتا ہے تو کیا ہم اگا میرا پیٹن ڈسٹرائ ہو جائے گا پر ڈسٹرائ ہونے کے ساتھ ہم نے ایک case دیکھا جب ڈسٹرائ ہو جاتا ہے کوئی پیٹن تو ہم کہاں چلے آتے ہیں واپس انیشیل پہ تو ہم نے کچھ نہیں کر آئے ایک سیمپل سا ایک ایرو بنا دیا بی لے کے ہم کہاں پوجھ گئے واپس کیو زیرو پہ ٹھیک ہے تو ہمارا پیٹن جب ہم بات کرتے ہیں اے بی اے 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 بی اے اے یہ سب سٹرائنگ ایکسپٹ ہے اے بی 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 اے اے it is also acceptable ٹھیک ہے نا چلیے now کیون اور کیو زیرو نے دونوں نے رسپونڈ کر دیا ہے اے اور بی پر now next کیا ہے کیو ٹو کیو ٹو پہ دیکھئے ہمارے پاس کیا ہے ایک سب سٹرائنگ آ چکی اگر ہم اے اے لے کے پہنچ چکے ہیں کیو ٹو پہ clear تو لاسٹ میں ہمارے پاس کچھ بھی آ جاتا ہے تو مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے کیا نہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اے کاما بی کا اگر میں سیل فلوپ لگا دیتا ہوں یہاں پر تو دبل اے سے شروع ہونے والی کوئی سی بھی سٹرنگ ہے وہ سبھی ایکسپٹیبل ہوں گی similarly بی سے شروع ہونے والی یا بی اے سے شروع ہونے والی بی اے بی سے شروع ہونے والی ساری سٹرنگ سے ہاں پہ ہمارے پاس ایکسپٹیبل ہیں تو یہ مشین پروپر ورکنگ کرے گی آپ کسی بھی سٹرنگ کو لے سکتے ہیں جس میں دبل اے آتا ہے اس کو چیکہ رکھ دیں گے وہ ایکسپٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے چلیے ناو نیکسٹ نیمریکل کے اکرم بات کرتے ہیں تو نیکسٹ نیمریکل میں ہم دیکھیں گے کہ و کے ویلو یہاں پہ چینج ہو رہی ہے ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے اے بی بی اب اے بی بی ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے لینگویج کیا ہوگی اس کی تو اے لگر ہم بناتے ہیں تو اے بی بی ہمارے پاس اویلیویل ہے ٹھیک اے بی بی کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ سب سٹرنگ ہے ایک لوجک ہمیشہ آدھ رکھنا تو اس کے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ہو سکتا ہے تو ذرور نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں تو اے اے بی بی is also a sub string بی اے بی بی is also a sub string ٹھیک ہے اے بی بی اے is also a sub string ٹھیک ہے اے بی 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 is also a sub string off as per the رول اگر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر تو کلیر ہے چلیے اس کی اگر مشین ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی مشین کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے گا ایک انیشل اسٹیٹ ہم نے لی Q0 یا Q0 جس کو ہم نے ایرو سے اسپیسیفائی کر دیا کہ انیشل اسٹیٹ ہے سب سے پہلے ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ اس کو ہی بنائیں گے سب سے انیشل اسٹیٹ پر جسا سے چھوٹی سب سٹنگ ہوتی ہے تو A لے کر ہم پہنچ گئے Q1 پر ٹھیک similarly ہم B لے کر پہنچ گئے Q2 پر اور اگلا B لے کر پہنچ گئے ہم Q3 پر اور اس کو بول دیا فائنل اسٹیٹ ٹھیک ہے اس کو فائنل اسٹیٹ پر ہم نے بتا دیا کیونکہ ہم سے چھوٹی جس سب سٹنگ سے ہماری وہ تو یہاں پر ایکسپٹ ہو چکی ہے اب آگے بات کرتے ہیں کہ Q0 A پر رسپونڈ کر رہا ہے پر B پر نہیں کر رہا ہے تو وہی سیم کیس جو کی پیچھ پیویس والے ہم نے ایکسامپل میں دیکھا تھا کہ آگے ہمیں کچھ بھی آ جاتا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے تو اگر میں آگے ایک سیل فلوپ لگا دیتا ہوں B کا تو اس سے مجھے واقعی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کتنے بھی B آگے آ جائیں اس کے بعد تو A, B, B ہی آئے گا تو ہی میری سب سٹرنگ جو ہوگی یا جو بھی سٹرنگ ہم لے رہے ہیں وہ ایکسپٹ ہونے والی ہے کلیر چلیے اس نے A پر رسپونڈ کر دیا اس نے B پر رسپونڈ کر دیا اگر ہم بات کرتے ہیں Q1 کی Q1 نے ابھی اس پر رسپونڈ کر آیا صرف B پر اب A کے لیے کیا کیا جائے اب دیکھیں ایک A تو میرے پاس آ چکا ہے ٹھیک اس A کے بعد اگر ایک A اور آ جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد تو B بھی ہی آنے والا ہے it means اگر کتنے بھی A آ جائیں اس A کے بعد تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ جو سٹرنگ ہے سب سٹرنگ جو مجھے چاہیے وہ تو ملے گی ہی تو اگر میں اس کا ایک سیل فلوپ لگا جاتا ہوں یہاں پہ A کا تو that is valid ٹھیک ہے چلیے یہاں پہ ہم نے Q0 پہ A اور B پر رسپونڈ کر دیا similarly Q1 پہ A اور B پر رسپونڈ کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں Q2 کے لئے Q2 نے صرف B پر رسپونڈ کر رہا ہے ابھی پر A پر رسپونڈ نہیں کر رہا ہے اب دیکھیں اگر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں A B کے بعد اگر میرے پاس ایک A آتا ہے کیونکہ A پر رسپونڈ کروانا ہے اگر A میرے پاس آتا ہے تو A آنے کے بعد کیا چاہیے مجھے basically تو میرا patent destroy ہو رہا ہے یہاں پہ A آنے کے بعد پر A آنے کے بعد مجھے اگر double بھی پھر سے ملتا ہے دھیان دیجئے گا اگر میرے پاس اب یہاں پہ دیکھئے A B کے بعد ایک A آیا ہے کیونکہ Q2 نے A پر رسپونڈ نہیں کر رہا ہے A آنے کے بعد مجھے اگر double بھی پھر سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا ہوگا میرا patent پھر سے بن جائے گا سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھئے اگر A B کے بعد ایک A آیا ہے تو مجھے double بھی چاہیے تو double بھی والی کونسی سٹیٹ ہے Q1 Q1 کے بعد double بھی آ رہا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے ایرو کو لے جاؤں گا Q1 پہ اور اس A کو یہاں پہ لکھ دوں گا تو یہاں دیکھئے اس B کے بعد اگر A آتا ہے تو واپس double B کے بعد میرا patent پھر سے recreate ہو جائے گا clear now last کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو Q3 same جسا کے previous میں ہم نے بولا تھا کہ there is no difference کہ اگر last میں میرے پاس کچھ بھی آتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے A,B اگر لگاتا ہوں میں تو same سب چیزیں ہونے والی ہیں میرا patent ایدھٹیز ہی بنا رہے گا کیونکہ A,B,B already اس کے اندر آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو numerical ہمارے جس میں ہم دیکھیں substring contain کرتا اگر کوئی تو کس طرح اس کو machine کو design کرنا ہے Thank you موسیقی